سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے دیسا کہ آپ کے میرے تھاملیل سے بتا چل گیا کہ میں کس ٹوپک پر بات کرنا چاہتا ہوں میرے لوگ بنانے کا بالکل مقصد نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کی کوئی ہلپ میں سے میں رات کو تین چار بجے نا ایک گیم کھیڑا تھا تو مجھے ایک ویڈیو آتی ہے دیکھیں ویڈیو آتی ہے میں نے ویڈیو اپن کی ہے تو میں نے دیکھتے ساتھ ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہ نا میں کیونکہ بہت پنگے کی ہے میں نے بھی بہت پنگے لیا ہے لیکن اس طرح کی کام نہیں کی ہے لیکن پنگے میں بہت لیتا ہوں تو مجھے یہ ویڈیو میں نے سامنے آئی تو میں نے دیکھتے ساتھ ہی مجھے میں نے پہلے اسے ویسے ہی کامل نے کہا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ وہ ہے یہ عروب جتوئی اس کی فیک یہ ویڈیو آئی ہے میں نے کہا چل ٹھیک ہے میں نے فوراں اسے ڈیلیٹ کیا مجھے تھا مجھے پتا تھا یار یہ فیک ہے تو میں نے پہلے نا ڈکی بے کی ویڈیو کا انتظار کیا مجھے پتا تھا فیک ہے مجھے تھا یہ بھی تھا کہ ساتھ بھئی ویڈیو بنائیں گے اور ان کا ویڈیو سے کچھ انفرمیشن مل جائے گی تو میں نے ان کے ویڈیو کا انتظار کیا اور یہ دیکھیں انہوں نے خود بولا کہ یہ فیک ہے اسلام علیکم میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گا بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک فیک ڈیپ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجن سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے ایسے لوگوں کو بلکل شرم نہیں آتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی گھر بھی ماں بائین ہے یا وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ماں بائین کو عزت نہیں آتی ہے اور پھر وہ دوسروں کی ماں بائینوں کا بھی کوئی خیال نہیں کرتے ہیں تو میں تو جیسے ہی میں نے ویڈیو پر گیتی میں بس اس چیز پر حیران ہوتا کہ یہ لوگ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے زندگی میں جب لوگ فیم حاصل کر چکتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن دکی بھائی آپ کو بلکل بڑے شرم ہونے کی ضرورتی ہے آپ یوٹیوب کے پیسٹی ہو رہے ہیں آپ سے آگے کوئی نہیں چاہ سکتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اب ہمارے بڑے بھائیں ہیں وہ ہماری بھائی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور اور تھوڑے سی عروب بھائی نے بھی یہ کہا تھا یہ ان کی بات سن لیں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو وہ ویڈیو کہیں ہی دکھتی ہے تو آپ اس کے نیچے کومنٹ کر دیں کہ یہ ویڈیو فیک ہے تاکہ لوگوں کے پاس اور اویڈنس پہلے کیونکہ ابھی کافی سائے لوگ یقین کر بیٹھے ہیں کہ اچھا وہ واقعی ریل ویڈیو ہے وہ جو چیز میں بلکل بھی نہیں چاہتی ہوں میں نے تو وہ ویڈیو ڈیلیڈ کر دیا اور میں نے ورڈسپ پہ سٹیٹس بھی لگا دیا تھا انسٹاگرام پہ سٹوڑی بھی لگا دی تھی کہ جس جس بھائی کے پاس یہ ویڈیو آتی ہے وہ ڈیل کر دی اور میں بہت ادفہ ہیران ہوں کہ لوگ اس حد تک کیوں گر جاتے ہیں آخرت سب نے دیکھ لیا ہے اللہ اللہ نے بہت کورے مارنے بہت تم لوگ ہیران ہو جاؤں گے کتنی بکشش بلکل نہیں ہے اس کام میں آخرت میں ابھی تو تم بکشے جاؤں گے میں امید ہے کہ ڈھکی بھائی تجھے پکڑ کے نہ حرام زادے اتنا بجائے گا کہ تیری آنے والی نسلیں تیری شکل نہیں پہچاند پہنگی میں لکھ کے دے رہا ہوں اتنا پکڑا جائے گا کہ تُو اپنی زندگی میں کبھی شکل نہیں دکھا پائے گا کسی کو کتی کے بچے ویسے تو سب لوگوں نے ڈھکی بھائی کے ویڈیو دیکھ لیا ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ڈھکی بھائی نے ایک اور بات کی تھی وہ سننیں اس کے بعد میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں دوسرا مجھے تم لوگوں سے یہ ہیلپ چاہیے کہ جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس بندے نے یہ ویڈیو پلان کی ہے جس بندے نے یہ ویڈیو ایرڈ کی ہے مجھے اس تک پہنچنا ہے کسی بھی حالت میں اور میں اس کیس کو سولف کرنے کے لیے دس لاکھ روپیہ اس بندے کو دوں گا جو مجھے اس بندے تک جس بندے نے یہ ویڈیو ایرڈ کی ہے اس تک لے کے جائے گا اور یہ تین کریں اگر وہ مجھے ملتا ہے وہ بندہ مجھے ملتا ہے مجھے ایک اور ریانی ان سے چاہیے وہ میرے بڑے بھائیں ہیں میں پہلے تو اس کو خود پکڑ کے توں گا پھر ڈھکی بھائی کے پاس لے کے جاؤں گا مجھے بتا ہے کہ وہ بندہ بہت جلدی پکڑ جائے گا اور وہ ابھی سے پریشان ہے اور نکڑوں میں گوسرا ہو گیا آپ خود پریشان ہے کہ میں کیا کروں میں نے گلتی کر دیا پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یوٹیو فیملی ہیں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور باپ بھی آپ کو پریشان ہونے بلکل ضرورتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سپورٹ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اس بندے کو شرم نہیں ہے تو ہم کیوں شرم کھائیں وہ حرام زیادہ پکڑا گیا یقین کرو میں کہتا ہوں کہ اس کی آنے والی نسلیں رول جائیں گی بیٹا تُو بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گا تُو میں سن لے تُو نے تو ایک ویڈیو بنائی ہے تُو میں اس تیرے موہ پہ کہہ رہا ہوں تو بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گا اور یہ دیکھیں گا ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں یہ انہوں نے صاف دکھا دیا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیو ہے کہاں سے جنریٹ کی گئی ہے اور کہاں سے بنائی کی گئی ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں مبارکو جی اور تینکیو سو مچ جتنے بھی لوگوں نے مجھے انفرمیشن سینڈ کی یہ اوریجنل لڑکی مل چکی ہے اس کی پروفائل بھی مل چکی ہے یہ کوئی کیم گرل موڈل ہے اس پہ یہ ویڈیو اٹیشت ہے یہ اوڑیجنل ویڈیو یہ بلاک سکرین میں نے خود لگائی رہی ہے اور یہ اوڑیجنل ویڈیو ہے کچھ لوگ سو سے ہوں گے جو مرزی سو سے دے رہو وہاں ڈیو مجھے تو کوئی لیانا دینا نہیں مجھے بڑا لگا باقیوں کو بھی لگا ہوگا تو میں تو یوٹیوب پہ تھوڑا سا این ہو اس لئے میں نے ویڈیو بنا دی مجھے کوئی چیز اس چیز سے کوئی کرنی ہے ویڈیو کیا کہتے ہیں خیر میں ویڈیو میں کافی دیر ہو گیا ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا تھا لیکن مجھے یہ ویڈیو میں دی میرے حیران ہو گیا میں یقین کر رہے ہیں مجھے دیکھتا ہاتھ ہی پتا تھا یہ فیک ہے یوٹیوب پہ اتنے ہیں لوگ مجھے پتا تھا ان کی آنی ہے ٹک ٹوکرز کی آئی ہے کچھ فیک ہیں لیکن یہ نظر آ رہا یہ فیک ہے پھر ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں دھکی بھائی آپ پہشان مت ہوں لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ یوٹیوب کے ویسٹ بلوگن ہیں ویسٹ بیسٹ بیسٹ بلوگن ہیں آپ کو بڑے شان ہونے کی بلکل چلی نہیں ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسی ہی ترقی کرتے نہیں اور بڑھ جاتے نہیں انشاءاللہ یہیں پہ بلوگ کرنے کرتے ہیں بس مجھے اس ویڈیو پہ بلوگ بنانا تھا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں